اسلام علیکم دوستو میں ہوں عاصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں عاصف علی ٹی وی دوستو ایک شہزادی کو کسی جن نے اگوا کر لیا اور اسے دور موجود ایک پہاڑ کو کاف میں لے جا کر قید کر دیا پھر ایک شہزادہ یا کوئی غریب شخص وہاں گیا اور اس نے شہزادی کو آزاد کر کے اسے واپس اپنے گھر پہنچا ریا یہ وہ کہانی ہے جو تقریباً ہم میں سے ہر شخص نے سن رکھی ہے یا پڑھ رکھی ہے آخر یہ کو کاف ہے کیا اور کہاں واقع ہے اور کیوں اس کو اردو عدب کی کہانیوں میں اتنی پیزرائی ملی آئیے آج کی ویڈیو میں اس سوال کا خلاصہ کرتے ہیں کو کاف کی تاریخ ہمیں تین ملکوں سے ملتی ہے سب سے پہلا تو ہے ایران ایران ہی وہ ملک تھا جہاں سے اس کی پدا ہوئی اصل میں ہوا کوئی یوں تھا کہ ایران کے شمال میں ایک بلندو بالا پہاڑے سسلہ تھا اس وقت کے لوگوں نے اس پہاڑے سسلے کے اس بار جا کر کبھی نہیں دیکھا تھا وہ نہیں جانتے تھے کہ اس بار کی دنیا کیسی ہے اسی سسلے میں ایک سب سے اونچا پہاڑ بھی تھا جسے کو کاف کہا جاتا تھا ایرانی سمجھتے تھے کہ یہی پہاڑ دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ ہے لہٰذا افثانہ نگاروں شائروں اور عدیبوں نے اسی چیز کو اپنی تحریروں کا حصہ بنائیا اور لا تعداد مشہور دیو مالائی کہانیاں لکھتا ہے کو کاف کا دوسرا تعلق ملک جنان سے بھی ہے جنانی لوگ اسے ایک ستون یعنی پلر سمجھتے تھے جس نے زمین کو سہارا دیا ہوا ہے جبکہ اس کا تیسرا تعلق عرب ممالک سے بھی ہے چونکہ یہ پہاڑ عرب سے بہت زیادہ دور تھا اس لئے عربی لوگ اسے دنیا کا سب سے دور دراز والا مقام سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ زمین کا آخری کنارہ ہے اگر اس پہاڑ کی دوسری طرف کی بات کریں تو وہاں کے لوگ بھی خطناک بہاڑی سلسلے اور راستوں کی وجہ سے اس سائیڈ والی دنیا سے کٹے ہوئے تھے ادھر کو ادھر کے لوگوں کی اور ادھر کے لوگوں کو ادھر والوں کی کوئی خبر نہ تھی یہی وجہ ہے کہ جس کے من میں جو آیا اس نے اس بہاڑ کے مطلق وہی کچھ لکھ ڈالا آپ سادہ الفاظ میں یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بہاڑی سلسلہ سچ میں موجود ہے مگر جو کہانیاں اسے منصوب کی گئی ہیں وہ مکمل طور پر افثانوی ہیں یہ بہاڑی سلسلہ ایران کے شمال میں موجود ہے جو ایشیا اور یورپ کو جدہ کرتا ہے پہلے یہ سووید یونین کا حصہ تھا مگر سووید یونین کے ٹوٹنے سے اب اس کا ذات در حصہ چچنیا اور جورجیا میں شامل ہے یہ بہاڑی سلسلہ کس قدر لمبا چھوڑا ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اس کی لمبائی گیارہ سو کلومیٹر اور چھوڑائی تقریباً ایک سو ساٹھ کلومیٹر ہے یہ بات واقعی میں سچ ہے کہ اس وقت کے لوگوں کے لیے اتنے طویل اور تھنڈے پہاڑی سلسلے کو کراس کر کے دوسری طرف جانا مکمل طور پر ناممکن تھا یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی بڑھاس نکالنے کے لیے اس سے ترہ ترہ کی کہانیاں منصوب کر دیا کرتے تھے ابھی تو آپ کو ان پہاڑوں پر سفید برف کی چادر بیچوئی نظر آئے گی مگر یہاں سے نکرتے ہوئے تکونی شکل کے چشمیں اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ یہاں سے پہلے لاوہ بھی نکلا کرتا تھا اوکاف کے علاوہ یہاں اور بھی بہت سے پہاڑ ہیں جن کی بلندی پانچ ہزار میٹر سے بھی زیادہ ہے یہ بلندو بالا پہاڑ جنوب سے آنے والی گرم ہواوں کو روکتے ہیں جس کے وجہ سے یہاں گرمیوں میں بھی موسم موتدر رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کو یہاں چاول کی کاشت سب سے زیادہ نظر آئے گی یہ شمال کی طرف آخری وہ علاقے ہیں جہاں چاول کی فصل کاشت ہوتی ہے آپ اگر اس سے مزید شمال کی طرف چلے جائیں تو سخت رین سرد موسم کی وجہ سے وہاں کاشت کاری ناممکن ہو جاتی ہے اس علاقے کو دیکھا لگتا ہے کہ قدرت نے اسے دل جمعی سے بنایا ہے یہاں موتدل موسم سے لے کر گرم اور سرد پانی کے چشموں اور گلیشئر سے لے کر چاولوں کی کاشت تک آپ کو سب کچھ ملے گا قدرت کی انہونی مہربانیوں کی وجہ سے یہاں آپ کو انتہائی نایاب جانور پرندے اور پودے دیکھنے کو بھی ملے گے اس علاقے کو یہ عزاز حاصل ہے کہ یہاں پر پائے جانا والے کچھ جانور اور پودے ایسے بھی ہیں جو آپ کو دنیا میں کئی اور نہیں ملے گے کیا کوہکاف کے پہاڑوں پر انسان رہتے ہیں اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے مہارین نے آزربائی جان کا روح کیا جہاں انہیں پتھروں سے بنے ہوئے ایسے گھر ملے جن پر نقش و نگار بنے ہوئے تھے ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ تقریباً دس ہزار سال پہلے یہاں لوگ رہا کرتے تھے آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ کوہکاف کو کفاکاز اور انگلش میں کاسکس بھی کہا جاتا ہے کوہکاف کا وہ علاقہ جو جارجیہ میں ہے وہاں کسی دور میں شراب کسرت سے پائے جاتی تھی جارجیہ کو تو شراب کا موجز سمجھا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ کوہکاف میں رہنے والے لوگ اپنی ذاتہ زندگی جنگلوں میں گزار دیا کرتے تھے کوہکاف کا علاقہ رومن پرشن بازنتینی منگول اور عثمانی سلطنت کے کنڈرول میں رہا ورڈ بارک میں بھی کوہکاف جنگلی مدانوں میں سے ایک تھا سوویت جنہیں ٹوٹنے کے بعد ایران نے کوہکاف کے بہت سے علاقے ایک ایگریمنٹ کے ذریعے ریشیا کو دے دیے تھے اور باقی بچے کچھ علاقوں پر ریشیا نے قبضہ کر لیا تھا جیسے جیسے وقت گزرتا گیا کوہکاف میں لوگوں نے بسنا شروع کر دیا آج کوہکاف میں پچاس سے زائد زبانیں بولنے والے لوگ آباد ہیں یہاں مسلمان اور کسچن بھی رہتے ہیں جو ثقافت اور علاقائی تاریخ میں ایک دوسرے سے مماسلت بھی رکھتے ہیں یہاں لوگ پہاڑوں جنگلوں جھیل کے کناروں وادیوں اور مدانوں میں آباد ہیں قدرتی مناظر سے گھرا یہ انتہائی خوبصورت علاقہ ہر سال لاکھوں لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ بھی کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں کے لوگ کاشکاری کے علاوہ سیاہ سے بھی موٹا منافع کماتے ہیں یہاں لوگ ہائیکنگ اور کلائمنگ کے لیے شوق سے آتے ہیں اگر آپ اس جگہ کو دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں تو آپ باقو جا سکتے ہیں جہاں سے اس خطے کی خوبصورتی کوئی شروعات ہو جاتی ہیں یہاں آپ کو قرآنی امارتوں اور گرجہ گروں سمیت بہت سے دل لبانے والے مناظر دیکھنے کو بھی ملیں گے تو بس یہی تک تھی آج کی ویڈیو کیا آپ بھی آج سے پہلے کوکاف سے منصوب کی گئے کہانیوں کو سس سمجھتے تھے ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسائب کر دیجئے آپ کو بہت شکریہ ملتے ہیں اگر ویڈیو کو سا آپ کی پوچنگ پاسیبلی ٹی وی